بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے جس نے قرآن پڑھا اس کو بھی سواب جس نے پڑھایا اس کو بھی سواب آپ یہ نہ سمجھیں کہ علی فیلم مین ایک لفظ ہے یہ تین لفظ اور تیس نیکی ہیں یعنی کہ دس نیکی ہیں ایک لفظ قرآن پاکا پڑھے تو دس نیکی ہیں ملتی ہیں تو یہاں پر تیس نیکی ہیں ملتی ہیں تو اگر کوئی اڑ کے پڑے یا اٹک کے پڑے تو اس کا دہرہ سواب ہے یہ نہ کہیں کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہمیں ٹھیک طرح سے نہیں آتا کوشش کریں انشاءاللہ اس کا دہرہ سواب آپ کو احمدللہ ملتا ہے ایک دفعہ یہ ضرور جو ہے احادیث لوگوں تک اچھ جائیں تاکہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے یا قرآن پڑھتے میں انہیں پریشانی ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ضرور ان کی جو پریشانی ختم ہوگی آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں وہ خود پیارا ہے آپ یقین مانیں کہ کتنی بھی پریشانی ہو تکلیف ہے دکھ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ آپ کے جتنا بھی مسئلہ جتنی بھی پریشانی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی تین دن میں آپ کی ہر حاجت ہر مشکل ہر پریشانی آپ کی خل ہو جائے آپ یقین مانیں کہ یہ وظیفہ آپ کرتے چلے جائے اور آپ کی مشکل آسان ہو جائے چھوٹا سا وظیفہ ہے کوئی اس میں آپ کو میں نفل نہیں کروں گی کوئی میں آپ کو اس کو یہ نہیں کروں گی کہ آپ کوئی سجدے میں جا کر کوئی دعا کریں صرف بیٹھے ہوئے بیٹھے ہیں بیٹھے کر لیں لیٹے ہیں لیٹ کے کر لیں جس طرح آپ کو مناسب لگتا ہے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ کتنی بھی پریشانی دکھ تقریفیں ہیں جو حل کر دے گا صرف ایک بار کرنے سے حاجت ہر قسم کیا مقصد آقا پورا ہوگا اور صرف ایک دن کا عمل ہے یہ ضرور کریں لا الہ الا انت سوخانہ کا انی کنتو منظالمین آیت کریمہ ہے یہ آپ یہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا ایک دفعہ پڑھنے سے آپ کو دل کو سکون آئے گا اور اگر آپ اس کو گیارہ مرتبہ بڑھتے ہیں صرف گیارہ مرتبہ تو یقین مانے جو بھی آپ کی پریشانی ہے جو بھی آپ کی مشکل ہے بڑی سے بڑی پریشانی ہے بڑی سے بڑی تقریف ہے آپ کو تو یہ ضرور پڑھیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کوئی پریشان حل ہے کوئی بیمار ہے جو کہتا ہے کہ قرض کی تنگی ہے جو کہتا ہے رزک کی تنگی ہے رزک نہیں آتا آپ کے گھر میں کسی قسم کی پریشانی ہے کاروبار بندش ہے کسی قسم کا مسئلہ ہے یہ جو ہے وظیفہ لازم کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی اور ہر حاجت پوری ہوگی اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کسی بھی ٹیم کسی بھی حاجت کے وقت آپ کر سکتے ہیں یقین مانیں کہ اگر ایک پہلے دن یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اگر آپ کی ہاتھت پڑی ہے تو پھر دوسرے دن بھی کریں تیسرے دن انشاءاللہ آپ کی دعا بھی نہیں پوری ہوگی اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ایک دفعہ ضرور ازمائیں ایک بار اپنی اس پہن کے گانے پر ضرور ازمائیں اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اگر کوئی مسئلہ ہے پریشانی ہے تو اپنی بہن سے شیئر کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی بہن یہ ضرور آپ کی مدد کرے گی